لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال آیا ہے کہ اللہ تعالی نے ہماری شناخت کی خاطر ہمیں قبائل میں اور ہمیں قوموں میں اور خاندانوں میں اور برادریوں میں کیوں باتا کیا وجہ ہے کہ پھر قرآن کریم میں سورة الحجرات میں آیہ نمبر تیرہ میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس انہا خلقناکم من ذکر و اوثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو انہا کرمکم عند اللہ يتقاکم ان اللہ علیم خبیر کہ دیکھو اے لوگوں انہا خلقناکم ہم نے تمہیں بنایا ہے من ذکر و انثا ایک مرد سے ایک عورت سے یعنی کہ آدم علیہ السلام کی تم اولاد ہو حوہ علیہ السلام کی تم اولاد ہو تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ تم کو قوموں میں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تمہاری شناخت پیدا ہو تاکہ تم پہچانے جاؤ کہ فلا علاقے کے لوگ ہیں فلا علاقے کے لوگ ہیں تمہارے قبیلیں ہوں تمہارے خاندان ہوں تمہاری ایک شناخت ہو کیونکہ جب چیزیں بڑھتی جاتی ہیں تو ان کی شناخت ہو نہیں پڑھتی یہ جیسا ایک کمپنی ہوتی ہے جب وہ بڑی ہوتی ہے تو اس میں ڈپارٹمنٹس بنائے جاتے ہیں پھر ان ڈپارٹمنٹس میں مینجرز ہوتے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کا الگ پھر بڑا ہوتا ہے وی پی ہوتا ہے پھر اس کے اندر جیسا کمپنی بڑی ہوتی رہتی ہے مزید برانچز اس میں بنتی رہتی ہیں تو وہ شناخت ہوتی ہے مختلف برانچز جو ہے کمپنی کی شناخت ہوتی ہے کمپنی سے باہر کی کوئی چیز نہیں ہوتی تو اسی طرح جو ہے شناخت کے لئے چیزیں بنائی گئی ہیں اور تاکہ پہچان ہو یہ اس لیے نہیں بنائے گئیں کہ تم ایک دوسرے پر ان کو یوس کر کے ایک دوسرے پر امتیاز حاصل کرو یہ نہیں ہے کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر اپنے قبیلے کی وجہ سے کوئی اس طرح کیا امتیازی سلوک کرے گئے تو اسی لیے اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ انہا اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ تم میں سے جو سب سے زیادہ پرہزگار ہوگا تقوے والے ہوگا وہی اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا اکرام والا ہوگا اور اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا ہے اور سب کچھ ساری باتوں سے خبردار ہے تو یہ اس کا لفظی معنی ہو گیا ایک فہم ہو گئی کہ اللہ تعالی نے یہ معاملہ کیوں فرمایا علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ امام ابو دعود نے اپنے مراسیل میں امام ابن مردویہ نے اور امام بیحقی نے اپنی سنن میں زہری سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو بیادہ کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی عورت کا ابو ہند سے نکاح کر دیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم اپنی بیٹیوں کا اپنے آزاد شدہ غلاموں سے نکاح کر دیں تو اس موقع پر اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ تم سب تو ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہو یہ امتیاز تو پیدا ہو گیا زمانے کے لحاظ سے پر اس امتیاز کو تم یوں نہ سمجھو کہ اس پر فخر کرتے پھر ہو تو زوری نے کہا یہ آیت بالخصوص ابو ہند کے متعلق نازل ہوئی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت میں ان کے زمن میں آیت نازل ہوئی اور یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ نصب پر فخر نہیں کرنا چاہیے اچھا علامہ آلوسی اس بحث میں مزید یہ بھی لکھتے ہیں کہ امام بہقی نے حضرت ابو امامہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے باب دادا کی وجہ سے جاہلیت کی نخوت اور تقبر کو دور کر دیا ہے کہ لوگ تم اتراتے تھے نا اپنے آبا وجدات پر اسلام نے ان جیزوں کو دور کر دیا ہے اور تم سب آدم اور ہوا کی اولاد ہو جس طرح دو سع برابر ہوتے ہیں سع جو ہے نا یہ پیمانہ ہوتا ہے جس سے آپ ناب طول کرتے ہیں تو دو ناب طول کے پیمانے برابر ہوتے ہیں اگر ایک ہی سائس کے ہوں تو ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ بڑی دکان میں کوئی پیمانہ رکھا ہے تو اس کی پھر امتیاز زیادہ ہو جائے گا چھوٹی دکان سے نہیں اب یہ بھی دو کلو ماہ پر آئے وہ بھی دو کلو ماہ پر آئے تو بہرحال اور بے شک اللہ تعالی کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو پس تمہارے پاس جو بھی ایسا شخص آئے جس کے دین اور امانت پر تم راضی ہو تو اس سے اپنی لڑکیوں کا نکاح کر دو اس حدیث کو امام احمد نے اور محدثین کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے لیکن امام احمد کی روایت میں تمہارے پاس جو بھی آئے والے الفاظ نہیں ہیں لیکن اس روایت میں ہے جو امام بہقی کی ہے حضرت ابو امامہ سے اور یہ روایت شعب الایمان میں موجود ہے اسی طرح اللامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی جنہیں اللامہ عینی کہتے ہیں یا بدر الدین عینی کہتے ہیں جو بخاری شریف کی جو شرع ہے عمدت القاری ہے اس کے مصنف ہیں اور وہ لکھتے ہیں یہ متوفی ہیں آٹھ سو پچپن ہجری کے وہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنو بیعدہ ابو ہند سے نکاح کر دو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اپنی لڑکیوں کا اپنے آزاد شدہ غلاموں سے نکاح کر دیں تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تو عمدت القاری کی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 163-164 یہ جو مصر سے تباہ ہوئی ہے اس میں اللامہ بدر الدین عینی نے یہ روایت نقل کی ہے اچھا اللامہ قرطبی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حدیث صحیح میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو خزیفہ بن عطبہ بن ربعہ یہ بدری صاحبی ہیں انہوں نے سالم کو اپنا بیٹا بنایا اور ان کے ساتھ اپنے بھائی ولید بن عطبہ بن ربعہ کی بیٹی ہند بنت ولید بن عطبہ بن ربعہ قرشیہ کا نکاح کر دیا حالانکہ سالم منصار کی ایک عورت کی آزاد شدہ غلام تھے اور حضرت ضبعہ بن تلزبیر یہ حاشمی خاتون تھی حضرت مغداد بن اسوت کی نکاح میں تھی یہ غیر خرشی تھی تو حضرت صحیح البخاری میں حدیث نمبر 5088 یہ جو بیروت سے تباہ ہوا ہے اس نسقے میں یہ ہمیں روایتیں ملتی ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ اس طرح جو ہے وہ نکاح ہوتے تھے آزاد شدہ غلاموں کے بہرحال اس زمن میں علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ قرشی ہیں قریش سے ہیں ان کی بہن حضرت بلال حبشی کے عقد میں تھی اور حضرت زینب بنت جحش یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپی ذات جو ہیں جو بعد میں ام المومنین بنی ہے حضرت زید بن حارسہ کے نکاح میں تھی تو یہ مثالوں سے میں معلوم ہوتا ہے کہ آزاد شدہ غلاموں سے عرب عورتوں کا نکاح یہ جائز ہے کیونکہ صحابہ اور صحابیات میں یہ بات بڑی عام تھی یہ اور بات ہے کہ ایک آت کیس میں نبا نہیں ہوا جیسا سے حضرت زید بن حارسہ اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان دونوں کے معاملے میں نبا نہ ہوا لیکن اور بہت سارے ہیں جن میں نبا بھی ہوا حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو بکر سے ان کی صحاب زادی کا رشتہ مانگا تو انہوں نے منظور کر لیا اور حضرت سلمان فارسی نے حضرت عمر سے ان کی صحاب زادی کا رشتہ مانگا تو ان پر یہ عمر دشوار ہوا پھر حضرت عمر نے خود سلمان سے نکاح کی ترخواست کیلئے حضرت سلمان نے نکاح نہیں کیا حضرت بلال نے بکیر کی بیٹی کا رشتہ مانگا اس کے بھائیوں نے انکار کیا حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ مجھے بنو بکیر سے کیا سانحہ پیش آیا آپ نے ان کی بہن کا رشتہ میں نے ان کی بہن کا رشتہ مانگا انہوں نے مجھے انکار کر دیا تو اور مجھ کو عذیت دی حضور حضرت بلال کی وجہ سے غضبناک ہوئے یہ خبر ان لوگوں کو پہنچی تو وہ اپنی بہن کے پاس گئے اور کہا تمہاری وجہ سے ہمیں کیسی پریشانی ہوئی ہے ان کی بہن نے کہا میرا معاملہ حضور کے ہاتھ میں ہے پھر انہوں نے اس کا نکاح کر دیا اور جب وہ ابو ہند نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فسد لگائی تو آپ نے اس کے متعلق فرمایا ابو ہند سے نکاح کرو اور اس کی طرف رشتہ کرو حالانکہ ابو ہند جو ہے وہ بنو بیادہ کا آزاد شدہ غلام تھا امام دار قطری نے اپنی صلی اللہ کے ساتھ حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ ابو ہند بنو بیادہ کا آزاد شدہ غلام تھا جو فسد لگاتا تھا اس نے حضور کے فسد لگائی حضور نے فرمایا جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنے سے خوش ہو جس کے دل میں اللہ نے ایمان کی تصویر بنائی ہو وہ ابو ہند کو دیکھ لے اور حضور نے بنو بیادہ سے فرمایا اس کے ساتھ نکاح کر دو علامہ ابن قدام حنبلی نے بھی اس آیت کا یہی شان نزول بیادہ کیا ہے بعض اہل علم لکھتے ہیں کہ اس آیت کے سیاق و سباق پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے پر تعان کریں نام بگاڑیں ایک دوسرے کے نصب پر چوٹیں کریں اور ایک دوسرے کو برے علقاب و عصاف سے ایزائیں پہنچائیں یا مزاق اڑائیں ان سب خرابیوں کے ایزالے کے لیے آیت میں ارشاد ہوا کہ خدا کے نزدیک تمہارے کام آنے والی اصل چیز تمہارا تقوی اور ایمان ہے جن کا ظہور مکمل طور پر دار آخرت میں ہوگا کہ آیت کا شان نزول تو ایک ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو شان نزول ہو اطلاق آیت وہیں تک محدود ہو یعنی جس زمن میں آیت نازل ہوئی اس کا جو حکم ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے وجہ کوئی بھی ہو تو اہد رسالت میں اس طرح کے نکاح ہمارے سامنے آتے ہیں جو بداہر تو غیر کف میں ہیں لیکن یہاں پر اور بہت ساری چیزیں سامنے رکھ کر اس بات کو امپلیمنٹ کیا گیا ایک معاشرے میں کہ کہیں کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ آیت قرآنی تو ہے اس کی امپلیمنٹیشن حضور کی حیات طیبہ میں دکھا اور کہاں نظر آتی ہے اور اسی طرح امام احمد بن حمل نے اپنی سنت کے ساتھ وہ جو حدیث روایت کی ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم کسی گورے یا کالے سے افضل نہیں ہو البتہ تم اس پر تقوے سے فضیلت حاصل کرو گے یعنی کہ تمہاری فضیلت کا میعار جو ہے وہ تقوی ہے اسی طرح ابو نظرہ بیان کرتے ہیں کہ ایام تشریخ کے وسط میں جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدبہ سنا اس نے مجھ سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں تمہارا رب ایک ہے یا ایوہ الناس اے لوگوں تمہارا رب ایک ہے سنو کسی عربی کی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں اور نہ عاجمی کی عربی پر کوئی فضیلت ہے کسی گورے کی کالے پر کوئی فضیلت نہیں اور نہ کسی کالے کی گورے پر کوئی فضیلت ہے فضیلت صرف تقوی کی ہے کیا میں نے تبریغ کر دی ہے صحابہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ آپ نے کر دی ہے بہرحال یہ مسنت امام احمد کی روایت ہے اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایام تشریخ کے وسط میں خطبہ حجت الودا میں فرمایا کہ اے لوگوں تمہارا رب ایک ہے تمہارا باپ ایک ہے سنو کسی عربی کی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں اور نہ عجمی کی عربی پر کوئی فضیلت ہے کسی گورے کی کالے پر کوئی فضیلت ہے اور نہ کسی کالے کی گورے پر کوئی فضیلت ہے مگر تقوی سے بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے سنو کیا میں نے تبلیغ کرتی ہے صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا پھر حاضر غائب کو تبلیغ کر دے اس روایت کو شعب الایمان میں روایت کیا گیا ہے اور امام سیوتی اس کو الدر المنثور میں بھی روایت کرتے ہیں اس حدیث کو امام بزار کی مکمل سنت کے ساتھ بھی حافظ الحیثمی نے کشف الاسطار میں جلد چار صفحہ چار سو پینتیس پر روایت کیا ہے اسی طرح امام بیحقی نے اپنی سنت سے شعب الایمان میں روایت کیا ہے حضرت ابو حریرہ اس کے راوی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تم سے زمانہ جاہلیت کی عیب جوئی اور باپ دادا پر فخر کرنے کی خصلت کو دور کر دیا ہے سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے مومن متقی ہے اور فاجر درشت خوہ ہے لوگ اپنے آدمیوں پر فخر کرنے سے باز آ جائیں یہ لوگ جہنم کے کوئلوں میں سے کوئلہ ہیں ورنہ یہ لوگ اللہ تعالی کے نزدیک کیڑے مکڑوں سے بھی زیادہ حقیر ہیں اس حدیث کو امام بیحقی نے متعدد سنات سے روایت کیا ہے اور امام بزار نے بھی اس حدیث کو کشف الاسطار میں روایت کیا ہے امام بیحقی نے اپنی سنت سے ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن عمر والی بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن خدبے میں فرمایا کہے لوگوں بے شک اللہ تعالی نے تم سے زمانہ جاہلیت کی عیب جوئی اور اپنے باپ دادا پر فخر کرنے کو دور کر دیا ہے لوگوں کی دو قسمیں ہیں مومن متقی کریم اور فاجر درشت خوہ ظلیل سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا اس روایت کو شعب الایمان میں روایت کیا گیا اور امام بیحقی اپنی سنت کے ساتھ حضرت ابو حریرہ سے ایک روایت لاتے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ عز و جل فرمائے گا میں نے تم کو حکم دیا تھا تم نے مجھ سے کیا ہوا عہد زائع کر دیا تم نے اپنے نصب بلند کیے آج میں اپنا پسندیدہ نصب بلند کروں گا اور تمہارے نصبوں کو زائع کر دوں گا متقی کہاں ہیں متقی کہاں ہیں اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے اسی طرح امام بیحقی اپنی سنت سے شعب الایمان میں حضرت ابو مالک الابن ابو مالک الاشحری رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں ایک روایت لاتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں زمانہ جاہلیت کی چار خصلتیں ایسی ہیں جن کو وہ ترک نہیں کرے گی اپنے نصب پر فخر کرنا دوسروں کے نصب پر تعلم کرنا ستاروں سے بارش طلب کرنا اور میت پر نوحہ کرنا یعنی یہ جو چیزیں ہیں یہ خصلتیں بری خصلتیں ہیں یہ ترک تو نہیں کریں گے لیکن جو نہیں کرے گا پھر وہ اس کو قیامت کے دن بھک دے گا تو بہتر یہ ہے کہ ترک کرو اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد امام بحقی لکھتے ہیں اگر اس حدیث کا حضور کی اس حدیث سے معارضہ کیا جائے جس میں آپ نے بنو حاشم کی فضیلت بیان کی تو اس کے جواب میں علامہ حلیمی نے بیان کیا کہ حضور نے بنو حاشم کی فضیلت سے فقر کا ارادہ نہیں کیا بلکہ آپ نے صرف ان کے مرتبے اور مقام کو بیان کرنے کا ارادہ فرمایا جیسے کوئی شخص کہے کہ میرا باپ فقی ہے اور اس سے اس کی مراد صرف اس کا تعرف کرانا ہوتا ہے نہ کہ اس کی فقاحت پر فقر کرنا ہوتا ہے اور اس حدیث سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے آباؤ اجداد پر جو انعامات کیے آپ نے بطور شکر ان کا بیان فرمایا تو بہرحال اسلام جو ہے وہ اچھے اخلاق ان چیزوں کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور بیجا فخر پر اور غرور و تکبر سے رکھتا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ بات سب کو سمجھ میں آگئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم